بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین اسلام آباد کی انصلاد دشگردی عدالت میں آج عمران خان جی چیرمنٹ پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی درخواست زمانت کے اوپر سماعت ہوئی ہے سماعت کے دوران جج صاحب نے اظہار برمی بھی کیا ہے لیکن کن وہ جوہات پر کیا ہے سماعت میں وقفہ کیوں کیا گیا ہے عمران خان کو کیوں طلب کیا گیا ہے کن وہ جوہات کی بنا پر عدالت میں عمران خان کو طلب کی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ بابر آوان کے جانب سے یہ ایک اپلیکیشن بھی دائر کی گئی ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اس وجہ سے وہ ابھی تک عدالت پیش نہیں ہوئے لیکن کورٹ کی پروسیڈنگ کے حوالے سے آپ کو بعد میں آگاہ کریں گے یہاں پہ یہ سیکیورٹی کے انتظامات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری تائنات کی گئی ہے جس طرح کل عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی تو اس دوران بھی جو سیکیورٹی تھی انتہائی سخت کی گئی تھی لیکن آج جو عمران خان کی درخواست زمانت کے اوپر سماعت ہوئی تو بابر آوان نے یہ موقف اپنایا کہ پولیس کی جانب سے عمران خان کے خلاف مزید چار دفعات کا اضافہ کیا گیا ہے وہ جو چار دفعات لگائی گئی ہیں ان میں بھی درخواست زمانت منظور کیجئے اس پر اسلام آباد کی انصال دشت گردی عدالت کے جج رجا جواد عباس حسن نے یہ ریمارکس دیئے کہ آپ نے کون سی ایسی عمران خان نے دشت گردی کیا کیا آپ نے کوئی خودکش جیکٹ برامت کی ہے کیا کوئی پسٹل برامت کیا ہے عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیئے ہیں کہ عمران خان کو عدالت پیش ہونا پڑے گا ان کی زمانت ہے اور پرانسیکیوٹرز سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آج آپ نے اس درخواست زمانت کے اوپر دلائل دینے ہم نے آج ہی فیصلہ کرنا ہے جو عمران خان کے خلاف درج مقدمے کے مدعی ہیں ان کے متعلق عدالت نے یہ ریمارکس دیئے ہیں کہ ان نے اس سے قبل کون سی ایسی دشت گردی کیس کیے ہیں اس حوالے سے بھی تفصیلات سے آگاہ کریں اور یہ بھی کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے کہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں جو دفعات لگائی گئی ہیں اس حوالے سے بھی آپ آگاہ کریں کہ جو مزید دفعات لگائی گئی ہیں وہ کیوں لگائی گئی ہیں کیونکہ جو چار دفعات لگائی گئی ہیں عمران خان کے خلاف ان میں پانچ سو چھ ہے پانچ سو چار ہے ایک سو چھہاسی ہے اور ایک سو اٹھاسی ان دفعات کا اضافہ کیا گیا ہے اسلام آباد کی انصاد درشت گردی عدالت نے عمران خان کو بارہ مجھے طلب کر لیا ہے لیکن اس دوران بابا روان نے یہ موقف اپنایا کہ عمران خان پیش ہونا چاہتے تھے اگر ان کو سیکیورٹی دی جائے تو عمران خان عدالت پیش ہو جائیں گے بابا روان نے یہ بھی موقف اپنایا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار آئی جی اور ڈی آئی جی ہوں گے اس دوران عدالت میں یہ ریمارس دے کہ جب گزشتہ سماعت ہی آج چونکہ تین ججز ہیں تو گزشتہ سماعت کے اوپر رش بہت زیادہ تھا اور میں نے کورٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو اس طرح میں کورٹ کو نہیں دیکھ پا رہا آپ اپنی لسٹ ہمیں افرام کریں گے کون کون سے وکلا آئیں گے کیونکہ کمرہ جو ہے وہ ایک بھر جاتا ہے تو اس دوران عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ کوئی بھی غیرمطلقہ شخص عدالت میں پیش نہیں ہوگا رشان سید ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رپورٹر سیسویشن کے سیکٹری ہیں ان سے جانتے ہیں دشان آج جو عمران خان کی درخواست زمانت کے اوپر سماعت ہوئی دشدگردی عدالت نے بھرمی کا اظہار کیا ہے کیا وجوہات ہیں کہ آج اسلام آباد کی انسلاز دشدگردی عدالت نے پولیس کی اوپر پرسیکیوٹر کے اوپر جو بھرمی کا اظہار کیا ہے اس کی وجوہات ہیں کیونکہ چار دفعات مزید بھی لگائے گی ہیں کیا کہیں گے آج کی سماعت کے دور دیکھے تاہر جس طرح آپ نے خود کہا کہ چار مزید دفعات لگائے گی پہلی بات ہوئی ہے کہ جب انہوں نے پہلا مقدمہ درج کیا تھا تو اس میں صرف سیون ایٹی اے تھا اس کی اوپر پی ٹی آئی کے وکیل جو عمران خان کے بابر عوان نے بھی اعتراض کیا تھا کہ سیون ایٹی اے کا پرچہ تو درج ہی نہیں ہو سکتا دوسرا ہے کہ آج ان کے مزید پولیس کی جانب سے چار دفعات شامل کی گئے ایک سو اٹھاسی پانچ سو چار ایک سو بتیس اور پانچ سو چھے تو یہ جو یہ جو دفعات شامل کی گئے دشتگردی کے پرچے میں مزید چار تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے تھوڑا سا جو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی پولیس کی مرضی ہے جب چاہے تو وہ کوئی نہ کوئی پرچہ اور وہ دفعہ جو ہے وہ کسی بھی کیس میں شامل کر سکتے ہیں دوسری بات ہی کہ جس طرح آپ نے بھی سنا کہ جج صاحب نے جو برہمی کا اظہار کیا کیا آپ سیون ایٹی اے کا دشتگردی کا مقدمہ کسی کی اوپر کیسے اس طرح کی درج کر سکتے کیا اس نے کلاشن کو پکڑ کے خود گیا تھا کسی کو فائر کرنے کیلئے کیا اس کے پاس کوئی جو بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے یا خودکش جیکٹ ہوتی ہے اس نے وہ کوئی پہن کے جا کے کسی کوئی جگہ پر حملہ کرنا تھا تو یہ تھوڑا سا اور دوسرا یہ کہ اسلامباد پولیس کے حوالے سے بابا ریوان نے دو تین چیزیں بتائی کہ ایک تو اسلامباد پولیس نے کیپی کی پولیس اور گلگت کی پولیس کو کہا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ یہاں پہ سیکیوریٹی نہ دے آپ کی جوریسڈکشن نہیں ہے دوسرا یہ کہ اسلامباد پولیس خود خط لکھ کر پی ٹی آئی سیکارٹریٹ کو بیشتی ہے اور وہاں پہ ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی عمران خان جو کی سابق وزیرعظم ہے ان کی جہان کو خطرہ ہے کچھ لوگ ان کو مارنا چاہتے ہیں اب یہاں پہ آپ سیون ایٹی اے کا پرچہ کرتے ہیں دوسری جانب جنا آپ اپنی سیکیوریٹی کی اوپر سوالات اٹھا رہے آپ کے جو دوسری دو آہ صبح ہے اس میں جہاں پہ ان کی حکومت ہے وہاں کی پولیس ان کو جو ہے نا وہ آہ 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 یہاں پہ سیکیوریٹی دے رہے وہاں پہ بھی آپ کو اتراز ہے تو پھر آپ کا یہ خط کس آہ اس میں آتا ہے کیا ایک خط آ جاتا ہے اور پھر آپ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ اس کو خطرہ ہے تو اسی وجہ سے کہ ایک سیون ایٹی اے کا جو پرچہ تھا وہ بنتا نہیں تھا دوسرا پھر انہوں نے آج مزید چار دفعات شامل کر لیے وہ بھی نہیں بن دیتے تو جج صاحب جو برہمی کا اظہار انہوں نے کیا وہ خاص طور پر اسی بات پہ کیا کہ ایک سیاسی پولٹیکل لیڈر ہوتا ہے اس کی اوپر اس قسم کے مقدمات ہوتے اور پھر یہ جو مقدمات ہوتی یہ ظاہر ہے کسی آہ ایسے بندے پہ ہونا چاہیے جس طرح اگر آپ کو کوئی اٹھا کے اور کسی سرکاری ادارے پہ حملہ ہو اور ہو جائے یا کسی کے پاس کوئی خودکش آہ جیکٹ ہو اس کے اوپر یہ سیون ایٹی ہے اور اس قسم کی مقدمات ہو سکتے تو آہ ظاہر ہے اسلامباد پولیس جو ہے نا اب اپنے فیس سیونگ بھی کرنا چاہے گی آہ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا بارہ بجے عمران خان کو طلب کر لے کہ آج عدالت دوبارہ کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے اس کا بارہ بجے ہمیں اندازہ نہیں یہ بتائیں کل اسلامباد ہائی کوٹ میں آپ نے دیکھا کہ باڈی لینگویج عمران خان کی بہت کچھ بطار تھی بڑے مطمئن تھے وہ اور اس درہاں ہماری غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی کیا سمچیں جیساں کل اسلامباد ہائی کوٹ نے سات دن کا مزید ٹائم دے دیا اور جو عمران خان نے جواب جمع کر رہا ہے کہ جسٹس نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے بہت دکھ اور افسوس ہے کہنا پڑا ہے کہ یہ جواب ہونا نہیں چاہیے تھا کہ ایسے سیاسی لیڈر کا جس کی فین فالفنگ ملینز میں ہے تو یہاں پہ اسلامباد کی انصداد دشتگردی عدالت میں کیا سمجھتے ہیں عمران خان کو ریلیف مل جائے گا ان کی زمانت کنفرم ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے تو ایک بھرے مجمع میں ایک اس خاتون جج کو دھمکیاں دی ہیں کہ جس نے شہباز گل کا دو روزہ جسمانی ریوانڈ دیا تھا وہ اس کو کس کونٹیسٹ میں دیکھتے ہیں کہ کیا آج یہ سمجھے کہ عمران خان کو اسلامباد کی انصداد دشتگردی عدالت سے بھی ریلیف مل جائے گا دیکھیں طایر نصیر بھائی عمران خان جو ہے وہ ایک ہی کیس میں دو طرف سے جو ہے وہ گیرا ہوا ہے ایک یہ کہ سیون ایٹھی اے کا جو مقدمہ یہاں چل ہے انصداد دشتگردی عدالت میں وہ بیروکریسی کو دھمکی دینے دوسرا یہ کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسس آمیر فاروق نے جج کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کا نوٹس لیا تھا پھر شوکاز نوٹس جاری کیا اس کے حوالے سے عمران خان نے بھی جواب دیا اور وہ عدالت نے کل غیر تسلی بخش کرا دیا یعنی ایک اور موقع دیا کہ آپ جواب دے انیسنس آپ آگی انکنڈیشنل معافی مانگے جو کہ ہمارے سامنے ایک کیس ہے اس اسلامباد ہائی کورٹ میں فردوس عاشقوان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس لیا گیا تھا اور انہوں نے پھر انکنڈیشنل معافی مانگی اور اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو ختم کر دیا اب عمران خان کو بھی ایک اشارہ یہ ہے ایک پیغام یہ ہے کہ آپ بھی انکنڈیشنل معافی مانگے تو آپ کو کچھ ریلیف ہم دے سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ظاہر ہے ایک ایک مقدمہ ہے آج جج صاحب کے جو ریمارک سے اس سے بھی اندازہ تھا کہ یہ سیون ایٹی اے کا جو مقدمہ ہے یہ بنتا ہی نہیں تھا جو انہوں نے بنایا دوسرا یہ کہ ایک کیس ادھر اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے تو مجھے جہاں تک لگ رہے تھے عمران خان کی زمانت اگر کنفرم آج نہیں ہوتی لیکن اس کو زمانت جاہا وہ ابوری زمانت میں توصیص ضرور مل جائے بہت شکریہ عزیشان سید ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ آج دن بارہ مجھے اسلامباد کی دشتگردی عدالتیں عمران خان کو دوبارہ طلب کر لیا کیونکہ چار دفعات مزید شامل کی گئے ہیں ان دفعات میں عدالت نے یہ رماغ دیئے تھے کہ ہم مدی کو نوٹسز جاری کریں گے اور پرانسیکیوٹر کو یہ حکم دیا تھا کہ آج دن بارہ مجھے جب عمران خان پیش ہوں گے تو آپ نے بھی دلائل دینے کیونکہ بابا روان تو مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے وہ دلائل دینے کے لیے تیار ہے لیکن اسلامباد کی انسید ناظرین گردی عدالت میں عمران خان کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے صرف جو متلکہ شخص ہیں یا وکلہ ہیں ان کو اسلامباد کی انسید ناظرین گردی عدالت میں آنے کی اجازت ہے دن بارہ مجھے دیکھتے ہیں عمران خان کو کیا اسلامباد کی انسید ناظرین گردی عدالت سے ریلیف ملتا ہے کیا ان کی زمانت کنفرم ہوتی ہے یا عدالت مزید زمانت میں توصیح دے گی اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ